میرے خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہم مبشر نور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجھے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے میری جان لینے کی کوشش کرنے لگیاں کچھ لوگ بند کمروں میں کانفرس ہو رہی ہے پلیننگ چل لیا ہے مجھے قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ الفاظ رات کو عمران خان صاحب نے سیالکورٹ کے جلسے میں بولیاں انہوں نے رات کو جلسے میں بتایا کہ میرے خلاف ایک بہت بڑی پلیننگ چل لیا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے بہر بھی اور جو جو لوگ شامل ہیں مجھے ان کا علم ہے اور میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا کر رکھ دیا سیو کر دیا اور اگر میری جان کو کچھ ہوا تو یہ ویڈیو قوم کو دکھا دی جائے گی اور جو لوگ شامل ہیں جو غدار وطن فروش ضمیر فروش اور جو پاکستان کی عوام کے اور اس قانون اور آئین کے دشمن ہیں میں نے ان سب کے نام اس ویڈیو میں بتا دیا ہے اور اگر میری جان کو کچھ ہوا تو میری قوم یہ ویڈیو دیکھ لے اور تمام وہ چیروں کو یاد رکھ لینا جنہوں نے اس پاکستان کو آج اس نوبت پر پنچایا میری ایک بہت اچھی گورنمنٹ چاہ لی تھے جسے ختم کر کے آج یہ نوبت پیدا کر دی کہ چوروں لوٹیروں کا ٹولہ پاکستان پر بٹھا دیا جن کے اوپر زمانتوں کو کیسز ہیں کرپچن کے کیسز ہیں ان کو عدالتوں سے زمانتوں پر بری کر کے حکومت دے دی کوئی وزیرہ عظم بان گیا کوئی وزیرہ علا بان گیا کوئی سندھ میں گورنمنٹ بان گیا کوئی کسی ہوتے پر چلا گیا رانہ سناولہ پر اٹھارہ بائیس قاتلوں کے کیسز ہیں وہ قاتل ہے اور اس کے وزیرہ داخلہ بنا دیا گیا تو عمران خان صاحب نے یہ تمام بات ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے رات کو سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان سے بات کی کہ میری کون سی غلطی ہے میں نے پاکستان کے ساتھ کون سی غدداری کی کون سا آئین توڑا کون سا پاکستان کو لوٹا کوئی ملین لڑنے کی کوئی پیسہ چوری کیا کوئی قتل کیا کسی کے خلاف کو یا سا کوئی غلط کام میں نے کیا کون سا ایسا غلط کام کیا تو میں نے کون سا پاکستان کے ساتھ غدداری کی تھی جو میری گورنمنٹ آپ نے رات بارہ بجے ہل داتے لگا کے گرا دی اور یہ چوروں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط کر دیا عمران خان صاحب نے مزید کہا جب یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی یہ تحریک عدم اتماعات تو میں پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کے پاس گیا ان کو بتایا کہ پاکستان کے اگر یہ طریقے عدم اتماعات کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان بہت بڑی تباہی میں چلا جائے گا مشت ڈوب جائے گی بڑی مشکل سے پاکستان کو سٹینڈ کیا ہے اور اس وقت پاکستانی صورتحال میں نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور فیصلہ کیا جائے لیکن ان طاقتوروں میں کوئی بات نہیں اسے نیمران خان صاحب کی اس کے علاوہ خان صاحب نے شوقترین کو پیجا ان لوگوں کے پاس کہ اس تحریک کو نکام نہ ہو لیکن انہوں نے بھی اس کی کوئی بات نہیں سنی لہٰذا وہ تحریک کامیاب ہوگی اور اب قوم کو پتہ چل گیا کہ اس تحریک کو کامیاب بنانے میں کون کون سے لوگ شامل ہیں کون سے چیرے شامل ہیں جو سامنے نہیں آرے لیکن خفیہ ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اب قوم کو ساری قیقت کا پتہ چل چکا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ دالتوں میں سیاسی اور جو کرپ ٹول ہے اور کچھ مذہبی جماعتوں کے لوگ جیسے فضل الرمان ہے تو اس طرح کہ یہ تمام لوگ ملکا لے انہوں نے یہ جو سالش کی ہے یہ جو تحریک کامیاب بنائی ہے اور آج پاکستان کو کس درہی پر کھڑا کر دی ہے آپ کو پتہ ہے آج پاکستان کا ڈالر کی تر چلا گیا محشت ڈوب رہی ہے اور تمام اشیاء کا ریٹ بڑھ گیا مہنگائی کا ایک تفان آ گیا فیکٹیاں ملیں کار کھانے سب بند ہو رہے ہیں اور تاجروں نے بینکوں سے پیسے نکال لیا ہیں اور بینک خالی ہو گیا اور انقریب پاکستان دیوالی ہونے لگا اب جو حکومت بیٹھی ہے ان کو نہ تو سعودی عرب سے کوئی امداد ملی نہ امریکہ سے نہ کسی اور ملک سے اور اگر امریکہ کے پاس جاتے ہیں کرزہ لینے کے لیے کوئی تو وہ ان کی اور بڑے سخص شرائط ہوں گی لہٰذا منگائی کا ایک نیا توفان آئے گا اور آگے جون میں نیا بجٹ پر پیش ہونا اور یہ حکومت بڑے مشکل میں پہ چلی جا رہی ہے تو یہ تمام بات امران خان صاحب رات کو بولی تھی کہ جن لوگوں کے پاس طاقت تھی یہ تحریک و ناکام بنانے کیونہوں نے تحریک و ناکام نہیں بنایا بلکہ کامیاب بنایا تو آج یہ نتیجہ آپ کے سامنے آ تو خان صاحب نے مزید اپنے والے سے بات کی کہ مجھے قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے لہٰذا میں نے ایک ویڈیو بنا کر رکھ دیا قوم وہ میرے اگر ایک مثال ہے خدا نا خواستہ میرے خلاف کیا سے گنونی ساش کی جاتی ہے تو قوم کو یہ ویڈیو دکھا دی جائے گی اور جن لوگوں نے یہ ساش کو کامیاب بنایا ان تمام لوگوں کو چھرے میرے دل میں محفوظ ہیں ان کی ایک ایک بندے کی تصویر میرے دل میں ہے جنہوں نے ساش کو کامیاب بنایا اور ان چوروں ٹولوں کو پاکستان پر مسلط کر دیا اور میری ایک بہترین چلتی گورمنٹ کو گرا دیا ناظرین عمران خان صاحب جو رات کو بات کی تھی قتل کے حوالے سے اس کا میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھیں انہوں نے کس طرح قوم کے بتایا میرے خلاف بند کمروں کے اندر ملک سے باہر اور ملک کے اندر ایک سازش ہو رہی ہے اور وہ سازش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جان لے لی جائے سننے ذرا یہ سازش کا مجھے پہلے پتا تھا اور مجھے چند دن پہلے مجھے پورا علم ہو چکا ہے تو پہلے ذرا غور سے سنیں میں کیا کیا ہے میں نے نوجوانوں میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ ویڈیو ساری قوم کے سامنے آئے گی اور اس ویڈیو میں میں نے پچھلی گرمیوں سے جو یہ میرے خلاف سازش ہوئی جو جو اس سازش میں ملوث ہے میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے اس ویڈیو میں موسیقی